حضور جب گھر تشریف لے جاتے تو صحابہ تو بیٹھی مسجد نبوی میں رہتے دور دور سے آئے ہوتے اور حضور سے دین لینا ہوتا انہوں نے تو آقا کریم نے اگر واپس تشریف لانا ہوتا تو حضور اپنے موزے مبارک اپنے نالین وہیں دروازے پہ چھوڑ دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا اشارہ سائن یہ ہوتا کہ میں ابھی آیا اور اگر حضور نے جا کے استراحت فرمانی ہے دیر کے بعد تشریف لانا ہے ایک نماز کے بعد کہ اب دوسری نماز کے وقت ہی آئیں گے تو حضور نالین سمیت تشریف لے جاتے تو جب حضور کے جوڑے پڑے ہوئے تو صحابہ سمجھتے کہ وہ آنے والے ہیں تو پھر ان کی نظریں دروازے پہ لگی رہتے تو اچانک جب حضور آتے تو وہ یہ لفظ بولتے خرجنا رسول اللہ کبھی کہتے کہ حضور تلو ہوئے کبھی یہ بھی کہتے تو یہ مختلف روایات حدیث میں ملتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں سنو ذرا حضرت ابو شریع الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال حضور تشریف لائے ہمارے درمیان جلوہ فراز ہوئے فقال اور اشارت فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں کالو بلا سب نے کہا کیوں نہیں یعنی مطلب کیا کہ میں جب اللہ کا رسول ہوں تو پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو اب ذرا دیکھئے کہ حضور نے یہ کہہ کے ایسا ماحول پیدا کر کے کہا گیا اب اس کہنے پہ قربان حضور نے اشارت فرمایا یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی یہ اللہ کی لٹکتے ہوئی رسی ہے قرآن مجید اور لٹکتی جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں تو کہا اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ حکم فتح مستقو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے لیکن یہ لائٹ جن رہی ہے نا اس کے اندر تار لگی رہی ہے تار کا ایک سرہ مین پاور ہوت سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرہ اس لائٹ سے جڑا ہوا ہے تو اگر یہ دوسرا سرہ مضبوطی سے یہ لائٹ پکڑ لے تو پھر روشنی دے گی نا اجالہ دے گی ظلمت مٹائے گی لیکن ادھر سے تو جڑا ہوا ہے لیکن یہ ادھر سے ہی نہ پکڑے تو بتاؤ روشنی ہوگی تو کہا کہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے فتح مستقو کہا جوڑ مضبوط کر لو پکی طرح سے اس کو پکڑ لو جب پکی طرح سے پکڑ لوگے تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَدِلُّو ظلمت تمہارے قریب بھی نہیں آسکتی چانن ہی چانن ہوگا اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے تو یہ راز یہ لائٹ پا گئی ہے یہ راز یہ پنکھا پا گیا ہے کہ ایک سرہ تو تار کا پاور ہوس سے جڑا ہے اور پورا کرنٹ آ رہا ہے لیکن اگر ادھر سے اس کا کنیکشن کمزور ہو گیا تو یہ چل نہیں پائے گا یہ روشن نہیں ہو پائے گی قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تو رب کے دست کرم میں ہے اور دوسرا سرہ جو ہے وہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے اور جب اس کو زور سے پکڑا ہوا ہو تو روشنی ہوگی نا تو جب یہ تصور آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی لٹکتی رسی ہے حبل ممدود من السماع الالعرب آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے تو جب زور سے اس کو پکڑیں گے مضبوطی سے تھامیں گے ایقان کے ساتھ یقین کے ساتھ تمسک کریں گے تو پھر باطن میں چراغاں کیوں نہیں ہوگا تو پھر کرنٹ کیوں نہیں آئے گا پھر کیوں جو ہے وہ تبانائی پیدا نہیں ہوگی تو پھر تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی نا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرہ رب کے دست کرم میں اور ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے کتنی خوبصورت میرے حضور نے مثال لی تو اس سے ہدایت ہی ہدایت نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نصیب ہوگی اچھا اس عنوان سے صرف ایک رواج سن لیجئے حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا جب فساد بپا ہوگا جب میری سنتوں کو توڑا جا رہا ہوگا دین کی قدردانی نہیں ہوگی لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے خواشات کے غلام بن جائیں گے اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا میرے حضور